آخر کیسے صرف ایک چٹھی نے بابا رام رحیم کے سارے کالے کرتوتوں کا خلاصہ کر دیا تھا اور اس کے بعد رام رحیم نے چٹھی لکھنے والے کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ سی بی آئی کے بھی ہوش اڑ گئے تھے اور کیا ہوا جب ایک مزدور کی ایک سو کروڑ کی لوٹری لگی اس نے اتنے سارے پیسوں کو کیسے اپنی حوث مٹانے کے لیے استعمال کیا جاننے کے بعد آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور دنیا کے تین سب سے خطرناک چیزیں جسے لوگ گلتی سے کھا لیتے ہیں اور پھر ان کی موت ہو جاتی ہے اور خوبصورت ایکٹریس رکل پریت نے پھر سے ایسا کیا کر دیا کہ سشانت سنہ راجپوت کے سبھی فینس ان سے آگ ببولے ہو چکے ہیں جاننے کے لیے بنے رہیے ویڈیو کے ایک دم انت تک آخر کیسے بابا رام رحیم چکا چوند کی زندگی سے آج جیل میں پڑے ہوئے ہیں دراصل رام رحیم اپنے آشرم میں جوان لڑکیوں کے ساتھ یون شوشن یعنی بلاتکار کرتے تھے جس وجہ سے انہیں کورٹ نے آجیون کاراواز کی سزا سنا دی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی رام رحیم کی کالی کرتوت کے اوپر سے پردہ ان کی ہی ایک سادھوی نے اٹھایا تھا دراصل پندرہ سال پہلے ہریانہ کے کرکشیتر میں لوگوں کو ایک چٹھی مل جس کے اندر ایک ابلا سادھوی نے بنا اپنا نام بتائیں رام رحیم کے گندے کرتوتوں سے پردہ اٹھایا تھا لوگوں کے بیچ اس چٹھی کی خبر اچانک سے بہت وائرل ہو گئی اس کے بعد اس چٹھی کو پترکار رام چندر نے اپنے اخبار میں بھی چھاپا لیکن اس کے بعد ہی ان کی ہتیا کروا دی گئی اتنا سب ہونے کے بعد سی بی آئی پر اتنا دباو آیا کہ انہیں رام رحیم کے خلاف کاریواہی کرنی ہی پڑی اور کاریواہی میں پتا چلا کہ یہ بابا آج تک ایک سو سے زیادہ لڑکیوں کا بلاتکار کر چکا تھا جس کے بعد کوٹ نے اسے آجیون کاراواز کی سزا سنائی نمبر گیارہ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ایسی فوٹو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک کپل کے بیچ ہائٹ میں ایک فیٹ سے بھی زیادہ کا انتر ہے جسے دیکھ کر لوگ ان سے بہت گندے گندے سوال کر رہے ہیں دراصل لڑکی کا نام ایشلین اور لڑکے کا نام ڈائلن پوٹر ہے ان دونوں کی ہائٹ میں ایک فیٹ آٹھ انچ کا انتر ہے اور لوگ اسی وجہ سے ان دونوں سے بہت گندے اور پرسنل سوال پوچھتے رہتے ہیں اس میں سے سب سے کومن سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ دونوں سیکس کیسے کرتے ہیں اب آپ ہی بتائیے کہ کوئی اپنا پرسنل کام کیسے کرتا ہے اسے جان کے لوگ کیا کر لیں گے کیا کسی بھی کپل سے ایسا شرمناک سوال پوچھنا صحیح ہے کمنٹ میں ضرور بتانا نمبر دس آخر کیا ہوا جب سکوٹ لینڈ میں ایک مزدور کی کروڑوں کی لوٹری لگ گئی اور اس نے ان پیسوں کو کیسے خرچ کیا اس کا نام ہے مائیکل کیرل جس کی صرف انیس سال کی عمر میں سال دو ہزار دو میں ایک سو کروڑ کی لوٹری لگ گئی تھی لیکن اس نے اس پیسوں کا استعمال اتنی بری طرح سے کیا کہ آج یہ ایک کنگال ہے اس نے صرف چھے کمروں کا مکان تین کروڑ روپیوں میں خریدا اور اس کے بعد اس گھر کو نشے اور ایاشی کا دکان بنا دیا یہ روز الگ الگ لڑکیوں کو گھر پر بلاتا اور ان کے ساتھ رومانس کرتا تھا اس نے صرف آٹھ سال میں چار ہزار سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ سیکس کیا تھا دارو گانجا اور ڈرگز اس کے لیے کومن باتیں ہو چکی تھے اور اتنے خرچے کے بعد یہ صرف آٹھ سال میں کنگال ہو گیا اور پھر اپنی زندگی چلانے کے لیے اسے اپنا مکان بھی بیچنا پڑا اور آج یہ بلکل ہماری طرح ایک گریب ہے نمبر نو کیا آپ کو پتا ہے کہ چین میں موجود The Three Gorgeous Dam اس دنیا کا سب سے بڑا اور ساتھ ہی ساتھ سب سے خطرناک ڈیم ہے یہ اتنا بڑا ہیں کہ اسے بنانے میں اٹھارہ سال لگ گئے تھے اور اس کے اندر ایک بار میں تین لاکھ تیرانوے ہزار ارب لیٹر پانی سٹور ہو سکتا ہے تین لاکھ تیرانوے ہزار ارب میں کتنے زیرو ہیں یہ دیکھ کے ہی آپ ڈر جائیں گے یہی وجہ ہے کوچین کا یہ ڈام بھارت کے لیے ایک بہت بڑی سمسیہ بن سکتا ہے کیونکہ اگر چین نے اس ڈام کو کھولا تو انڈیا چائنہ بارڈر کے پاس کئی سٹیٹس پوری طرح پانی میں ڈوب سکتے ہیں نمبر آٹھ آخر کیوں ستر اور اسی کے دشک کی خوبصورت اور فیمس ایکٹریس پروین بابی کا گھر آج بھی خالی ہے لیکن اس کے باوجود اس گھر میں کوئی قرائے دار نہیں رہنا چاہتا دراصل پروین بابی ایک مانسک بیماری سے جھونج رہی پیشنٹ تھے یہی وجہ ہے کہ سال 2005 میں اپنے گھر کی ساتوی منزل پر اچانک ان کی موت ہو گئی لیکن کسی کو اس بات کی جھلک بھی نہیں پتا چلی اور لگاتار تین دنوں تک ان کی لاش وہیں سڑتی رہی یہی وجہ ہے کہ پروین بابی کا گھر جو جہو بیچ کے بلکل بگل میں ہے آج بھی لوگ اسے قرائے پر لینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایکٹر کی باڈی مرنے کے تین دن بعد تک بھی اسی گھر میں پڑی ہوئی تھی جس وجہ سے اس گھر میں کالی شکتی کا سایہ ہو سکتا ہے نمبر ساتھ آخر حال ہی میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے وارٹر پیوری فائر آرو کو شریر کے لیے خطرناک کیوں بتایا ہے دراصل ڈبلیو ایچو کے مطابق آرو پانی کو ساف تو کرتا ہے لیکن یہ پانی کے اندر موجود منرلز کو بھی پانی سے نکال دیتا ہے اور کیونکہ منرلز ہمارے شریر کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اس لیے اگر ہم منرل والا پانی نہیں پییں گے تو ہمارا شریر کئی بیماریوں سے لڑنے کے لیے سکشم نہیں بچے گا اس کے ساتھ ہی آر او کے پانی کو لگاتار کئی سال تک پینے سے کئی لوگوں کو شریر میں درد تھکان یا داشت میں کمی کی شکایتیں ہونے لگتی ہے اس لیے اگر ہو سکے تو اپنے گھر میں منرل وارٹر پیوری فائر ہی خریدے نمبر چھے میگالوڈون پراشین سمیہ میں پائے جانے والا سب سے خطرناک سمدری جیو مانا جاتا تھا لیکن تب ہی تک جب تک خوج کرتاؤ کو لیویاتن میلویلی کے بارے نہیں پتا چلا یہ اتنی زیادہ خطرناک ہوا کرتا تھا کی میگالوڈون سے بھی بھیڑ جاتا تھا اور کئی بار اسے مار کر کھا بھی جاتا تھا اس کے دانت پی تیس سیمی لمبے ہوا کرتے تھے جو شکار کے اندر پوری طرح گھس کے اس کے جکڑ لیتے تھے اور جہاں میگالوڈون کا وزن پچاس ہزار کلو ہوتا تھا وہی اس کا وزن ستاون سے ساٹھ ہزار کلو تک ہوتا تھا لیکن یہ دونوں ہی پرجاتی چھتیس لاک سال پہلے ویلپت ہو چکی ہے نمبر پانچ آخر علاسکہ کے لوگ اس طرح کے ہڈیوں کے چسمیں کیوں پہنتے ہیں دراصل وہاں شردیوں کے سمیے میں ہر جگہ برف جمی ہوئی ہوتی ہے جس وجہ سے سن لائٹ جب سنو سے ریفلیکٹ ہو کے لوگوں کے آنکھوں پر پڑتی ہو تو سورج کی الٹرا وائلٹ لائٹ کی وجہ سے انہیں سنو بلائنڈنس ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ ایسے ہڈی سے بنے چسمیں پہنتے ہیں جس میں دیکھنے کے لیے چھوٹا سا چھید ہوتا ہے اور باقی پورا آنکھ اچھے سے کور رہتا ہے نمبر چار ایک ایسی ٹرک جو بھوشی میں آپ کی جان بچا سکتی ہے اگر کبھی بھی آپ کی گاڑی پانی میں گر جائے اور اس میں پانی بھرنے لگے تو سب سے پہلے گیٹ کھولنے کی کوشش بلکل مت کرنا کیونکہ باہر کے وارٹر پریشر کی وجہ سے گیٹ کبھی بھی نہیں کھولے گا اس لیے گیٹ کھولنے کی جگہ سائیڈ میرر کو توڑ کر وہاں سے باہر نکلے اس سے آپ کی جان بچ جائے گی نمبر تین دنیا کے تین سب سے خطرناک چیزیں جسے لوگ گلتی سے کھا لیتے ہیں اور پھر ان کی موت ہو جاتی ہے نمبر ایک لیچی ہر سال پچاس سے زیادہ بچے لیچی کھانے کی وجہ سے اپنی جان گوا دیتے ہیں دراصل پکی ہوئی لیچی کھانا تو سیف ہے لیکن کچھی لیچی میں میتھیلین سائیکلو پروپائل گلائسائن یعنی MCPG نام کا ایک ٹاکسن ہوتا ہے جس سے انسان کی موت ہو سکتی ہے نمبر دو پالم آئل پالم آئل سبھی تیلوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے اندر 49% سیچوریٹڈ فیٹ موجود ہوتا ہے اور اتنی زیادہ ماترہ میں سیچوریٹڈ فیٹ انٹیک کرنے سے دل سے جڑی کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں جس سے کئی بار انسان دل کا دورہ آنے سے مر بھی جاتا ہے نمبر تین کاجو ویسے تو کاجو سہت کے لیے کافی فائدے مند مانا جاتا ہے لیکن جب کاجو اپنے raw form میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک کالے رنگ کا کھول موجود ہوتا ہے اور کبھی بھی اس کالے رنگ کے کھول کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ زہریلا ہوتا ہے نمبر دو دنیا میں کئی مندر موجود ہے لیکن تیروپتی بالا جی کا مندر ایک ایسا مندر ہے جس کے رہسیوں کے پیچھے کا کارن آج تک اہلا رہسی یہ ہے کہ جب آپ مندر کے گرب گرہ میں پرویش کریں گے تو ایسا لگے گا کہ بھگوان شری وینکیٹیشور کی مورتی گرب گرہ کے بیچ میں موجود ہے لیکن جیسی ہی آپ گرب گرہ کے باہر آئیں گے تو چوک جائیں گے کیونکہ باہر آ کر بھگوان کی وہی پرتیما دائی اور دکھائی دیتی ہے اب یہ کوئی بھرم ہے یا بھگوان کا چمتکار اس بات کا آج تک پتا نہیں چلا ہے اس مندر میں ایک دیا ہمیشہ جلتا رہتا ہے اور سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ آج تک اس دیا میں کبھی بھی تیل یا گھی نہیں ڈالا گیا یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پتا کہ دیپک کو سب سے پہلے کس نے جلایا تھا اور یہ آج تک دن رات ایسے ہی جل رہا ہے نمبر ایک حال ہی میں رکل پریت سنگھ نے ایکٹر اور پروڈیوسر جیکی بھگنانی سے شادی رہ لی ہے لیکن اسی بیچ آخر لوگ رکل پریت کو تو سشانت سنگھ راجپوت کے نام پر ٹرول کیوں کر رہے ہیں دراصل جب سشانت سنگھ کی مرتیو ہوئی تھی تو رکل پریت پر بھی ڈرگز سمگلنگ کا کیس لگا تھا جس وجہ سے ان کے ساتھ بھی کافی پوچھتاچ ہوئی تھی لیکن ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا جس وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا لیکن لوگ اب انہیں اس بات کے لیے واپس ٹرول کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کسی کے ساتھ ایسا کرنا سہی ہے کومنٹ میں ضرور بتانا تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اسے ادھک سے ادھک لائک اور شیئر کریں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کون سا فیکٹ سب سے مزیدار لگا آج کے لیے اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ